جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے نیکی کی توفیق عطاب فرمائے بدی سے بچنے کی توفیق عطاب فرمائے نماز قرآن ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطاب فرمائے یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے دوستو شوک کی محفلوں کے ساتھ ساتھ اپنی محفلیں تاکہ ہم دین کے ساتھ منچلک کریں سپیشل دعا اللہ پاک غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال کرے اور میرا ایمان ہے کہ جی ہمیشہ دین اسلام کی ہوگی آمین سم آمین جی دوستو کافی سارے دوست پوچھتے بھی ہیں اور آگے بتایا بھی ہے کہ انگلیش کبوتروں کے بارے میں کہ جی آپ نے انگلیش نام کیوں دیا ان کبوتروں کو اور یہ کون سے کبوتر ہے دوستو انگلیش نام دیا خوبصورتی سے انگلیش نام دیا خوبصورتی سے کہ جو کبوتری ہے بڑی اس کے بلکل دو سے تین جہوں تھے شروع میں سٹارٹ میں بڑے کی ڈریکٹ بیٹی بڑے سکول والے کی ڈریکٹ بیٹی اس کے دو یا تین جہوں تھے شروع میں آہشتہ آہشتہ پھر وہ ڈار کوئی وہاں سے میں نے ان کو نام دیا انگلیش کہ یار یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے انگلیش کبوتر ہے تو آج دوستو آپ کو شوق کروانے لگا ہوں انگلیش پیر کا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ دوستوں کے پیار محبت کا بہت شکریہ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو تمام دیکھنے والے مسلمان بین بھائیوں کو تمام چانے والوں کو میرے جمعہ مبارک اللہ پاک ہمیں ایسے ہزاروں لاکھوں جمعہ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے آمین سمہ آمین جی دوستو یہ آپ کو شوق کروانے لگا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کو اب آپ چھٹوں والے کہلیں سکول والے کہلیں علماری والے کہلیں جو مردی کہلیں آئے آپ کو ان کا شوق کروائیں یہ دوستو فیمیل کا آپ کو شوق کروارہا ہوں یہ آئی کلوز اپ ہے آنگ کی برائٹنس پلک نوک نو سر سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ ہیں دوستو انگلیش کبوتر امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے ہمارے یہ ہر دل عزیز اور آل ٹائم فیورٹ کبوتر ہیں اس کے ماشاءاللہ تین سے چار بیٹے بیٹیاں ڈیرے پہ بریڈنگ میں یہ اس کا پار اور اس کا کندہ نوہ پار اس نے جاڑا ہوا ہے نہیں آ رہا ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ دوستو اس کا دوسرا ہی کلوز اپ ہے فی میل کا آنگ کی برائٹنس پلک نوک نو سر سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ اس کا دوسرا پار اور دوسرا کندہ پروں کی اٹیچمنٹ کندے کی لینٹ ہر چیز دوستو آپ کے سامنے ہر چیز دوستو آپ کے سامنے دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید ڈارک اسی طرح آگے اس کی اولاد ہے بالکل لائٹ نکلتی ہیں جونسرے بھی نکلتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈارک ہو جاتے ہیں یہ اس کی نوٹ اور نوٹ کی بیک پری یہ دیکھیں لمبی پری چھوٹی اور مناسب دم اور یہ اس کے پنجے اور پنجوں کا قرص دوستو اس فی میل کا سکا بھائی جو ہے اللہ پاک جنہ ترف فردوس میں اللہ مقامتہ فرمائے اسلم بڑھ صاحب کے پاس آٹھ نمبر سکا بھائی جو کہ نومی بازی کے دسمی بازی رات رہ گیا تھا نومی یا دسمی بازی رات رہ گیا تھا اسلم بڑھ صاحب کے پاس جیٹ کی بازیوں میں اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے ان کی کمی ہمیشہ پل پل ہمیں محسوس ہوتی رہے گی ہمارے بہت اچھے دوست بہت اچھے ہمسفر اور یاروں کے یار اللہ پاک ان کی مقفت فرمائے آمین سمہ میں اب آپ کو اس کے میل کا شو کرواتا جی دوستو اب دوستو آپ کو اس فی میل کے میل کا شو کروانے لگاؤں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارا مقصد اچھے پرندوں کا شو کروانا نہ کہ کسی کے دل ازاری کرنا اللہ پاک ہمیں نیکی کی ہدایت دے اچھا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین جی دوستو یہ اس کا میل ہے جی یہ اس فی میل کا میل ہے یہ بڑے شیخ پریہ کا بیٹا ہے جو مینہ صاحب کی آتھوں کا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بھی شو کروائیں گے یہ اس کا بیٹا ہے ڈریکٹ یہ دوستو اس کا ہی کلوز اپ ہے میل کا آنک کی برائٹنس پلک نوک نو سر سر کی شیب یہ دیکھیں سر کیسے جو ہے نا پھولا رہا ہے برا فیل کر رہا ہے ماتھا کیسے اس کا بھول گیا کچھ پرندے نا پکڑنے سے بہت زیادہ برا فیل کرتے ہیں یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ دیکھیں کیسے ماتھا اپنا جو ہے نا اس نے پھولا لیا ہے سارے پرندے نہیں لیکن کچھ پرندے برا فیل کرتے ہیں یہ اس کا پار اور اس کا کندہ پروں کی اٹیچمنٹ کندے کی لیندھ ہر چیز آپ کے سامنے یہ بھی دوستو لائٹ تھا لائٹ سے ڈارک ہوگا ہے یہ بھی جونسرہ تھا لیکن زیادہ پھیکا نہیں تھا تھوڑا ایسا گہرا جونسرہ تھا لیکن اب دیکھ لیں ماشاءاللہ ساری چھاپ کر گیا ہے اور ابھی بھی یہ کریز کر رہا ہے ابھی بھی یہ کریز کر رہا ہے یہ دوستو اس کا دوسرا آئی کلوز اپ ہے آنگ کی برایٹنس پلک نوک نوز سر سر کی شیئر یہ دیکھیں بالا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے سر کے ایک سیکنڈ میں پھلا لیتا ہے اور ایک سیکنڈ میں ٹھیک کر لیتا ہے جیسے وہ توتے ہوتے ہیں مکاو یہ دیکھیں وہ زیادہ برا فیل کر رہا پکڑنے کا یہ اس کا دوسرا پر اور دوسرا کندہ یہ دیکھیں پروں کی اٹیچمنٹ کندے کی لینٹھ ہر چیز آپ کے سامنے ہر چیز دوستو آپ کے سامنے ہاتھوں میں ایسے ہے کہ جیسے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے یہ اس کی نوٹ ہے اور یہ نوٹ کی بیک پری اور بیک دھوم یہ دیکھیں یہ بیک پری اور بیک دھوم لمبی پری چھوٹی اور مناسب دھوم اور یہ اس کے پنجے باریک خوشک اور لمبے باریک لمبے کھلے اور خوشک پنجے اور یہ اس کا پورا قرار دوستو ہاتھوں میں ایسے ہے کہ جیسے اس میں جان نہیں ہے وہ زیادہ برا فیل کر رہا پکڑنے کا اب میں آپ کو پیر چھوڑ کے شوک کرواتا ہوں جی دوستو یہ آپ کو پیر کا شوک کروا رہا ہوں اب دیکھیں ساتھ ہی ہیپی ہو گیا چھوڑ دیا تو یہ ہی دوستو ان پرندوں میں آتا ہے لیکن یہ ہر کسی پرندے میں نہیں آتا یہ چند پرندے ہیں جو اس طرح کا فیل کرتے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ ہیپی ہو گیا یہ دیکھیں یہ فیمیل اور یہ میل آپ کو شوک کروا رہے ہیں جی انگلیش کبوتروں کا کہ کس وجہ سے ان کا نام انگلیش رکھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں باقی آپ پیر کا شوک کریں نوٹ یہ کیا کریں میل میل لگتا ہے فیمیل فیمیل لگتی ہے ہمارا مقصد اچھے پرندوں کا شوک کروانا نہ کہ کسی کی دیل ازاری کرنا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اور گناہ غار سا انسان ہوں اس پاک پروردگار نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال کے مجھے اچھوں میں ڈال کے رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزی رہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام ہے ان کو جن کے پرندے ہیں اللہ پاک میاں نظیر صاحب کو میاں راو صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام مطاف فرمائے آمین سمامین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزی رہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ